سب جی آپ کچھ عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے نا معصوم شاوے اور میں نے تعلق وہاٹ نالے دو دن چو میں اس کانفنز شریکہ اتھے ہیک کتبہ دا ذکر کی تک گئے کہ او کتبہ ملائے اٹک کول اور او خرشتی زبان وچ لکھا گیایا اور جس تو ثابت ہی ہے کہ خرشتی زبان جڑی ہے او ہند کو زبان آئی میں جڑی ایسی ڈیکشنری ہند کو نہیں اس نے بیک سیڈ تی بھی ایسو سام ویکھا ہے اسے پرنٹڈ ہے لیکن میں اے ہی ہی کو مینے ذہن میں اچھ کنفیوزن ہے کہ اس نہ ترجمہ تو سا کس طرح کی تا یعنی اس کسا اے توڑا ہند گلدہ سی کہ اے جڑی زبان ہے اے اے بھی کچھ لکھا گیا میں نے گلد سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب آجے تڑی گلد میں سمجھ گیا آجے دیکھو جس سے آپ نے ایک گلد کی تھی آئی اس تو ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی ہے دراصل او کتبہ ہند کو زبان دے ویچھ لکھا گیا ہے خروشتی رسم الخط دے ویچ اے زیندش رکھ لو رسم الخط جس طرح کل ایک صاحب نے ایک بونگی ماری ہے کہ رومن رسم الخط اختیار کر لاؤ پانچ سو سال پچھے چلے جاؤ سیم لائک آج انہ سے ایک ٹیکنیکل چھوٹی جی غلطی ہو گئی ہے اوہ ہند کو دے ویچھ لکھا گیا ہے ہند کو زبان رسم الخط جرہ سے ازدہ اوہ خروشتی سی جی نیاد اللہ فیزی صاحب ڈاکٹر نیاد اللہ فیزی صاحب یہ مائک نہ ہوں دے دیو جی نیاد اللہ صاحب پچھے لائے جو اے ٹھیک ہے نا جی اوہ ٹیکنیکل غلطی ہے یہ وہ ٹیکنیکل غلطی ہے وہ رومن رسم خط پانچ سو سال پچھے جانا دکھا وہ تو سیاسی بیان سے سیاسی بیان سے سوال سوال یہ ہے کہ اے ٹھیکن axe لے ڈاڑی ممک و لے ڈاز میں ٹھیکن مسوسی NS ٹھیکنگ دوسرا راستہ یہ ہے کہ تمام ہی حکمان جاتے ہیں جنگرہ راہی کو بول کی شاہد کریں جس طرح یہ اب ادبی سنگر کی شاملیں ہیں جس طرح جس طرح جس طرح کے ادبی شاملیں یا جس طرح ہاتھ کے بول کو کن دولوں میں سے آپ کو بول کیا شاملات پرمائیں جبائی بالکل ہماری پلاننگ دیوی ساڑی پلاننگ دی چیز ہے سانے ہیڈ آف ساڑا پشاور اس دے بعد سانے اکوڑا کوہاٹ چترال جتھے جتھے دو سانے بلاسن حتیٰ کہ پورے پاکستان دے ویج گندارہ ہند کو بوردہ دفتر اگر کوئی ساپ کھولنا چاہے ہیز موسٹ ویلکم سانو اطلاع کرے اسی خود آکے انہوں نے مدد کر سیئے دفتر کھول سیئے پہلے پشاور لیول دیج گلی گلی کچھے کچھے ساڑی پلاننگ ہے کسی چھوٹے چھوٹے دفتر کھولی ہیں پشاور سبار اکوڑا دیج پلاننگ ہے ساڑی اس پاسے کوہاٹ دیج پلاننگ ہے کوہاٹ دے علاوہ اور جس جس پاس ہزارہ دیج ساڑی پلاننگ ہے دوستان الگات کا چلی ہوئے وہ خود بخود خود آفر کر رہے ہیں کہ آؤ ساڑے گل اور دفتر کھولو اوپننگ کرو بس صرف ہوں اسی اس موجودہ جلا پروگرام ہے اس تو فارغ ہوئی ہیں ہک دو دن آرام کر سی ہیں اس تو بعد پھر اسی بیلکل تواری خاطر جف جا سی ہیں جس حد تک چطرال دے تعلق کے چطرال دے کارہ سی پکا پکا ایک بیلڈنگ بنا سی ہیں ساری گرہ میں توارے کول رہ سی ہیں شندور دے کہا جی رہاں میلا ہوندہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ذرہ ذرہ ایک منٹ میرا تعلق کوہاٹ ڈویزن سے ہے محبت خان بنگش میرا نام ہے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس آپ ایک مکالہ پیش کیتا سی ہند کو دے بارے چھو کہ ہند کو دے حروف دے بارے چھو الفاظ دے بارے چھو جس انداز نال انہیں گلہ کیتے ہیں تو میں نے بڑی پسند آئی ہیں میں صرف یہ چانا ہے بلکہ تساڑے دے سوال کرنا چانا ہے کہ جد اساڑے کل اسو ہند کو زبان دے الفاظ ہیں جیسی انگریزی دے زبان کیوں کو استعمال کرنے ہیں اے انیس سو تیس اگر 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 اپنی ہند کو زبان ہے جو سی لگتے میں ہیں اے ٹھیک نہ اسی اے صرف سادر صاحب میں نہیں دست دے ہو کہ اے انگریزی قط تک ساڑے سلطے مسلط پر آسے ہیں بنگش صاحب بڑے آرام نل پلیز ہند کو زبان ساڑی خواہش ہے اس دا دامن بلکل وسی ہے کسی دوسری زبان دا لفظ اگر وہ آسان ہے اور ہند کو زبان اس نو قبول دیے سانو اتراز نہیں ہونا چاہی دا اگر دوسرا کوئی پڑا لکھا بندہ کوئی ایسا لفظ جڑا ہند کو زبان قبول دیے انگریزی زبان دا لفظ ہند کو زبان اگر اس نو قبول دیے تہن کو زبان دا دامن وسی ہونا چاہی دا اس نو قبولنا چاہی دا رہ گیا انیس سو تیس انگریزی دیوش لکھا جانا اے اتنی بڑی گال نہیں گی اجلا بھی اسی افتدائی مراحل سے گزر رہیا جس ٹائم گوتھرو ہو گئے ان میں انگریزی دا لفظ استعمال کی تا ہے گوتھرو ہو گئے اس تے بھی یقینا توانو اتراز ہو سی لیکن جس ٹائم اسی گوتھرو ہو گئے اس وقت اے چیز نہ ہو سی یقینا انیس سو تیس ان کو زبان دیش لکھا جاسی ایک دوسری گالیس دکار زمنی طور دیتے ہوئے کہ جو کوئی بھی حاکمہ حاکمیت رکھنے دی زبان جیڑی ہونڈی ہے تو اس دی جیڑی فصوصیات ہونڈی ہے کسی نے کسی طریقے نہ محکوم زبانہ دیکار آجنی ہے اس حوائد نہ ہوئی تو اسی دیکھو اردو دیکار بھی مفرس پارسی سی لائے گئے معرب عربی سی لائے گئے الفاظ تاگر انگریزی دکاروسی اس نو اگرچہ اس طرح اسی پہلے استعمال نہیں کی تھی گئی لیکن اگر اس نو معنگر کر لیئیں کہ انگریزی دکاروس بھی آجنے جی اگلے اگلے صاحب کوئی اوان